بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کس قدر ظالم اور صفاق شخص تھا اور یہ دونوں ایک ہی دور کے لوگ ہیں ایک دفعہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ واضح فرما رہے تھے کہ اچانک حجاج بن یوسف اپنے خدام و حشم کے ساتھ اور پورے جاہو جلال کے ساتھ ننگی تلوار لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آ گیا اور آ کر بیٹھ کر واضح سننے لگا حجاج کا روب اور صفاقی مشہور ہے لوگ اس کے نام سے تھر تھراتے تھے کانپتے تھے حاضرین مجلس میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا دیکھیں خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ پر حجاج کا روب غالب آتا ہے یا نہیں اور ان کے واضح کا رنگ بدلتا ہے یا نہیں لیکن خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ نے حجاج اور اس کے قدام و حشن کو پرکار کے برابر بھی وقت نہ دی اور اپنے واضح کو پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھا یہاں تک کہ واضح ختم ہو گیا وہ شخص جس کے دل میں خیال گزرا تھا اکار اٹھا کہ واقعی حسن حسن ہے واضح کے خاتمے پر حجاج بھی آپ کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پر بوسا دیا پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اگر مردان حق میں سے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو اب دوسرا واقعہ سنیے خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ ایک دن مسجد کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اتفاقا آپ نے چھت سے نیچے گلی کی طرف جھانکا تو آپ کے آنسووں میں سے ایک آنسو کسی راہ گیر پر گر گیا اس نے اوپر دیکھا کہ بھئی یہ پانی کے کترے پاک ہیں یا نا پاک تو خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اوپر سے فرمایا کہ بھئی اپنے کپڑے دو لو یہ کترے پاک نہیں ہیں یہ مجھ گناہگار کے آنسو ہیں اور جو تم کو تکلیف پہنچی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو سامین اکرام اب میں بتاتا ہوں یہ میں نے دو واقعات کیوں سنائی پہلے واقعے میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے سامنے دنیا کا ظالم اور سفاق شخص ہے اور ننگی تلوار لیے ہاتھ میں آیا ہے لیکن اللہ کے ولی کا اندازہ بیان بھی نہیں بدلا اور وہی خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ جب رات کو اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ کے خوف سے کس طرح آنسو بھا رہے ہیں اور وہی آنسو جب کسی راہ گیر پر گزرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ آنسو پاک نہیں گناہگار کے آنسو ہیں لہٰذا تم اپنے کپڑے دھو لینا اللہ ان حضرات کی برکت سے اپنے محبوب بندوں کی برکت سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرمائے آمین